سوشل میڈیا کا مقبول پلیٹ فارم ٹک ٹاک جسے ہر کوئی جانتا ہے اس پر امریکہ میں پابندی لگنے جا رہی ہے پابندی کا طریقہ کا یہ ہوا ہے کہ پہلے اس کا ایک بل پابندی کا کانگریس میں پیش لیا گیا جہاں بھاری اکثر یوت سے ریپبلکن اور ڈیموکرائٹک پارٹی دونوں جس میں نے ووٹ کیا بھاری اکثر یوت میں یعنی بائی پارٹیزن ووٹ کہتے ہیں مل کر کہ بھئی اس پر پابندی لگا جائے پھر وہ جو تھا بل سینٹ میں گیا جو پروسیجر ہے ان کا وہاں پر سیونٹین نائن ایٹین کی بھاری اکثریت پھر وہ منطور ہو گیا وہاں بھی ڈیموکرائٹس اور پرپلکن یعنی یگ جا ہوئے اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ہاں ٹک ٹاک پلیٹ فارم کے اوپر امریکہ میں پابندی لگ جانے شئیر ہے اب یہ بل جو ہے یہ امریکی صدر جو بائیڈن کے پاس جائے گا وہ انہوں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میں دفست کر دوں گا اور جیسے ہی وہ دفست کریں گے تو پابندی لگنے کا پروسیس جو ہے شروع ہو جائے گا یہ پابندی لگنے کا پروسیس جو ہے یہ کتنے عرصے کا ہے یہ نو مہینے کے اندر اندر ہے پابندی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مطالبہ ہے امریکی حکومت کا کہ ٹک ٹاک کمپنی جس کے سی او بھی چینی ہیں اور جن کا جس کمپنی کا تعلق بھی چین سے ہے وہ اپنے زیادہ تر شئیرز جو ہیں وہ کسی امریکی حکومت کے منظور کردہ شخص کو بھیج دے ادھر اور اس کے لیے جیسے ہم نے بتایا ہے کہ تک نو مہینے دیا اور تین مہینے کا گریس پیریڈ اور ایک سال لگے گا یعنی اگلے سال میں تک جبکہ نئی ریزنٹ آ چکے ہوں گے اس وقت تک کام جو ہے مکمل ہو جائے ٹک ٹاک کمپنی کا کیا کہنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم اس کو فائٹ کریں گے کوٹ کے اندر جائیں گے آلہ ترین ادلیہ فائٹ کریں گے ہم یہ کام نہیں کریں گے یعنی ہم اپنے اپنی پابندی قبول نہیں کریں گے اور فائٹ کریں گے کیا وجہ تھی کہ امریکہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کمپنی جو ہے وہ اس کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ بن گئی ہے اور وہ کس طرح بن گئی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ون ہنڈیڈین سیونٹی ملین جو ویورز ہیں ان کا ڈیٹا اس کے پاس ہے یعنی ستنہ کروڑ افراد کا بتیس کے قریب آبادی ہے امریکہ کے تو اس کے اندر سے آدھے لوگوں کا اور ان میں سے بھی دیتا نوجوان ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس ہے تو وہ جو ہے وہ چین کو ہینڈ آور کر دے گی ہے ٹک ٹاک کمپنی کے اگر وہ ان کی حکومت پھر یہ ہمارے لئے مسئلہ بن جائے گا تو جبکہ ٹک ٹاک کمپنی کا کیا موقع ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے آج تک کبھی بھی اپنے ویورز کا جو ڈیٹا ہے تو چینی کمپنی کو نہیں دیئے تو اسی لیے ہم یہ کیس فائٹ کریں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس تو صرف بیس فیصد شیئرز ہیں اس کمپنی کے باقی جو گلوبل انویسٹرز ہیں جن کے پاس یہ شیئرز ہیں تو یہ بات ہو گئی اب جب یہ پروسس میں آگے آیا اور یہ معاملہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ بہت ہی پیچھیدہ بھی ہے اور سیریس بھی ہے یعنی امریکہ کی طرف سے کیا اس سے پہلے کسی اور مختلف پر جی ہاں بھارت میں اس کے پابندی لگائی تھی دوہزار بیس کے اندر وہاں بھی یہ بہت مقبول تھا اور ان کی بھی یہی ریزن تھی یہی کہنا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں چین سے جو ہے وہ اندیشہ لاکھ ہے کہ یہ کمپنی جو ہے کہیں یہ حکومت کو ہماری لوگوں کو اڈیٹا ایران میں لگا دیئے کہ یہ پابندی حالانکہ وہ تو بڑا دو تھا چین افغانستان میں لگی ہوئی ہے پابندی وہ اس کا بالکل پڑوسی ہے اچھا بریٹش گورنمنٹ نے بھی یہ ٹک ٹک کے اوپر بہت ایک قسم کی پابندی لگائی ہوئی ہے اور کچھ مخصوص قسم کی پروگرامز جا جاتے ہیں پھر اس کے بعد یورپی یونین نے بھی بہت لبی چوڑی ہیئرنگز کی ہیں اپنی پارلیمنٹ کے اندر ٹک ٹاک کمپنی کی سی او کی اور انہوں نے بھی اس کے پر کچھ پابندی لگائی کہ یہ دکھا سکتے ہیں اور آپ یہ نہیں دکھا تو مطلب یہ کہ سارا یہ جو مغربی مقالق ہیں کی جو کہ چین سے مقابلہ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ خطرہ چین سے وہ اپنا مخالف سمجھتے ہیں ان تمام نے کسی نہ کسی شکل کے اندر ٹک ٹاک کمپنی کے اوپر پابندی لگائی جبکہ ٹک ٹاک کمپنی کہہ رہا ہے کہ ہم تو ہی کمپنی کے طور پر فنکشن کرتے ہیں اور ہمارا کوئی اسم وہ نہیں ہے جس کے درے ہم وہ اپنے بلکر ہیں ان کے جو سی او ہیں انہوں نے بھی واضح طور پر اس بات کو کہا ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے فائٹ کریں گے کیونکہ اسے ہم تو امریکہ کو ارمو ڈالور کرتے ہیں چوبیت ہرم ڈالور سال آنا دے رہے ہیں اور اتنا سارے ویورز جو ہیں وہ ایک ڈائیورسٹی ایک اچھی اسے انٹرٹینمنٹ سے محلوم ہو جائیں گے معلومات سے محلوم ہو جائیں گے اب ٹک ٹاک کمپنی فنکشن کس طرح کرتی ہے یہ ایک سوشل میڈیا کا پلٹفارم ہے اس کے لاغریثمز جو ہیں یعنی لاغریثمز جو ہیں ان بیلٹ ہیں اور جو ہیں وہ کچھ ہدایات ہیں اور وہ جو ویور ہو رہا ہے اس کا جو ماضی کا ریکارڈ ہوتا ہے دیکھنے کا اس کو دیکھنے کے بعد یہ رہزہ کرتی ہے کس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ یہ ویور دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ دیکھاتے ہیں اب یہ تین قسم کی فیڈز بھی دیتی ہے اس میں دو جو ہیں وہ تو چوائس کی ہیں جس میں فالوئنگ آتی ہے اور ایک اور ہے اور ایک ہے یہ والی جو فیڈ ہے اس میں ڈائیورسٹی ہے وہ چاہے تو خود ٹک ٹک کمپنی دیکھاتی ہے جو اس کے مطابق ویور دیکھنا چاہتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے بہت ویرائیٹی آپ کو ملتی ہے بہت کچھ ہے یہیں اسی سے اسی فیڈز سے وہ خاطر ہے کیونکہ وہ دونوں جو ہیں وہ سیلیکٹیو ہیں کیا ویور دیکھنا چاہتا ہے جو فالو جیسے ہے وہ کیا اب اس میں بھی چوائس ہے کہ کیا کہ کس قسم کی فیڈز بھی دیکھنا چاہتا ہے جن کو فالو کرتا ہے لیکن یہ اور ہیوڈ وہ سب کے لیے ہے اب اس میں ایک اور تبال ہے بہت کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ میں تو رائے آمہ کی بالکل آزادی ہے میڈیا کی آزادی ہے سوشل میڈیا کی آزادی ہے ہر قسم کی اس پہ ویورنگ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی سن سکتے ہیں جس کا دل چاہے وہ اپنے معاملات کو پیش کر سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اندر امریکہ بھی کس طرح پابندی لگاتا ہے حالانکہ اس کا ایک فنڈمنٹل جو ہے آرٹیکل آئین کا وہ گارنٹی کرتا ہے کے آزادی کا ویورشپ کے آزادی کا اپینین کی آزادی کا لیکن جہاں نیشنل سیکیورٹی کا معاملات آتا ہے وہاں پر اس میں یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے ریادت میں رکھا ہوا ہے حکمت رکھا ہوا ہے سدن میں رکھا ہوا ہے دونوں ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں کسی بھی چیز پر پابندی یورپ بھی یہی کرتا ہے مرطانی بھی یہی کرتا ہے وہ کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہمارے ہم ساتھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کہہ کہہ کہ اس کی آرڈ لے کر جو ہے وہ پابندی لگا دی جاتی ہے آپوزیشن کے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور وہ جن کے دریہ ہم اپنے آپ کو اپریجیٹ کرتے ہیں وہ لوگوں کو دیکھ سنی نہیں دیا جاتا اور یہ انٹرنیٹ کے پر پابندی لگا اس پر پابندی کیوں کہ لگائی گئی یہ جو ہے وہ دھانلی کے اندر شمار ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا امریکہ چونکہ بہت بڑا چیمپئن سب سے بڑا چیمپئن ہے رائے آمہ کی آزادی ہے سب سے بڑا مثال دی جاتی ہے جس کی خود دنیا بھر کے اندر وہ کہتا رہتا ہے کہ جی یہاں پر یہ آبادی آزادی نہیں ہوئی اس الیکشن پاکستان کو بھی دیکھا کہ جی یہ اس طرح کے الیکشن اس طرح کے الیکشن اور یہ یورپی اونین بھی انسانی حقوق کی آزادی کے نام پر آہ وہ پابندی لگا دے لیکن جب ان کا اپنا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ ذرا سا بھی ٹائم لی لی لیتے اور ان کے جو آہ لاؤ میکرز ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اہوانوں کے اندر وہ ایک جیہا ہوگا چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو وہ فارن نیشنل سیگورڈی معاملہ جسے وہ سمجھتے ہیں اس میں پابندی لگا دیتے ہیں اب اب یہ ان کا امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ جو امریکہ کا منظور کردہ ادارہ ہوگا یا شخص ہوگا اس کو یہ پاس پہ سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس حصول من چلی گی وہ کیسے جاتی ہے کہ ایرٹرک پروک کمپنی احضادی برکرار رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے یہ امریکی حکومت اسے مجلور کرتی ہے کہ وہ اپنے بیشتر شیف جو ہیں اس آدمی کو بیچے ادارے کو جو امریکہ اپروف کرتا ہے